السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیلے سے ہوں گے اب بھی ہو رہا ہے صبح کے تقریباً پونے آٹھ اور میں آرہی ہوں اسکول سے ابھی واپس گھر جا رہی ہوں اور بیٹی کو اسکول چھوڑ دیا ہے میں نے اب میرے پاس تقریباً دیر بجے تک کا ٹائم ہے اور میں ابھی یہی سوچ رہی ہوں گھر جاتے جاتے کہ مجھے آج بہت سارے کام ہیں آج ہے وہ جا کے سونا نہیں ہے بعض اوقات میں اسکول سے آکے سو بھی جاتی ہوں ایک آتھ گھنٹہ یا دیر گھنٹے اس طریقے سے چونکہ صبح پائم بجے کے اٹھی ہوئی ہوتی ہوں تو پھر سونا بھی تھوڑا ضروری ہوتا ہے ورنہ شام ہوتے ہوتے ہیں بالکل تب بھی تجیب سی ہو جاتی ہے تو میں گھر جاتے جاتے ہیں بس یہی سوچ رہی ہوں کہ آج میں دھونے ہیں کپڑے اور اس کے ساتھ گھر کی صفائی کھانا یہ سب دیکھنا ہے تو ٹائم کم اور مقابلہ سف تو بس میں جا کے بہتے کچھ کھاؤں گی ایک انڈہ اوبالہ ہے میں نے اپنے لیے میں آگئی ہوں گھر میں انڈہ اوبالہ ہے اور باغر خانی ہے چائے بنائی ہے چلی چائے جب تک میں نہ پیوں میں سے کام نہیں ہوتے اور ناشتہ صبح کچھ ضروری ہے کچھ بھی میں کھاؤں ناشتے میں مجھے کوئی خاص اعتمام نہیں ہوتا میں ناشتہ ضرور کرتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو یہاں میرے سارے کام تقریبا ہوں گئے اللہ کا شکر ہے میں کپڑے بھی دھولیے گھر کی صفائی بھی کر لیے کپڑیاں سب میں نے پھیلا بھی دی ہیں اور کچھ کپڑے آگے پھیلائیں کچھ پیچھے کی طرف ڈکٹ میں پھیلائیں اور یہاں پہ الحمدلللہ سالے کام ہو گئے گھر کی صفائی بھی ہو گئی ہے اور رات کا سالن تھا تو میں نے بس ویسے شاول بنائے اور اب تقریباً بج رہے ہیں ایک بچ کے بیس منٹ ہو رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں اسکول اور دن میں نے بیٹی کی مدرسے کے اور گھر میں پہننے کے کپڑے بھی پریس کر کے رکھتی ہیں کہ بس وہ آتی ہے اور آتی ہے اور میں تائم بلکل بھی مزایا نہیں کرتی ہوں فورا فورا اس کو تارے کام کر سلاتی ہوں چونکہ پھر مدرسے جانا ہوتا ہے تو کم سے کم بھی وہ ایک گھنٹہ سو جائے میری خوشش ہوتی ہے کہ ایک گھنٹہ میں کم سے کم اس کو سلا دوں تو بس جلدی ہل دی جو ہے تارے کام میں نے اسی بھی اپنے کر دیئے کہ آتی ہے میں سارا ٹائم پھر اسے دوں اور اب میں جا رہی ہوں واپس اسکول اسکول سے آنے کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا کھائیں گے اور کس لاؤں گی اس کے بعد دیکھتے ہیں ماں کی کام چاہ کرنا ہے تو اب میں بس اتر رہی ہوں نیچے اور ادھر بھی کچھ پہنے کپڑے پہلائے ہوئے چھت پہ آج نہیں ڈالے چونکہ موسم کچھ ایتا ہو رہا تھا کہ چھت پہ پھر لے جانے میں مشکل ہوتی ہے اگر آچانک بارش ہو جائے تو یہاں اس میں نے قریب قریب میں کپڑے ڈال دی ہے ایسے کہ بس ہی جلدی سے سوک جائے اور پھر میں ان کو اٹھا لوں گی اسکول کا ٹائم بھی ہو رہا ہے تو بس اب میں نکل رہی ہوں آ کے آپ سے ملاقات کرتی ہوں اب میں آ گئی ہوں واپس اور آج کمرے میں چھپ کر لیا آ گئی ہے تو میری بیٹی کمرے میں نے سو رہی ہے لاؤنچ میں سوئی ہے بیل بچی ہے میں جا رہی ہوں نیچے میں نے اچھلتن پیور سے کچھ چیزیں مانگ بائی تھی تو وہ آرڈر میرا آ گیا ہے اور بہت جلدی آئے بہت جلدی ان کی سرویس ہوتی ہے یہ فوراں ہی کل میں نے آرڈر کیا تھا اور آج جو یہ آ گیا ہے اور کچھ چیزیں تھی جو میں ہمیشہ استعمال بھی کرتی ہوں کچھ نئی چیزیں میں نے مانگ بائی ہیں تو وہ میں آپ سے درودہ شیئر کروں گی اور اچھلتن پیور کو تو آپ کو بتائیے یہ بہت اچھی پرڈکٹ ہوتی ہے ان کی یہ کوئی پرموشن ویڈیو نہیں ہے یہ چیزیں میں استعمال کرتی ہوں تو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو اس میں یہ میں سمجھے گا کہ میں پرموشن کر رہی ہوں یہ بہت اچھی ان کے پرڈکٹ ہوتے ہیں میں نے بھی یوٹیوب میں ہی دیکھا تھا ریمیڈی سویت خانم میں میں ان کو دیکھتی تھے بہت یوز کرتی تھی تو پہ میں نے مانگانا شروع کیا تو واقعے میں ان کی ریزرم ہوتے ہیں بہت ہی زبردست تو اگر آپ میں سے بھی کسی کو استعمال کرنا ہو تو ضرور آپ مانگوائیے گا اس میں کوئی جو نہیں ہے کہ چیزیں خراب ہوتی ہیں یہ ریٹھے کا میں نے شیمپو مانگوائی تھا اور یہ وائٹیمن سی سیرم یہ میں پہلے بھی مانگوائی یہ شیمپو میں نے فرسٹر مانگوائی اور مجھے نہیں پتا اس کا کیا ریزرم ہے لیکن ان کی تمام پرڈکٹ کے ریزرم بہت اچھا ہوتا ہے وائٹیمن سی سیرم اس کا ریزرم بھی بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا سیرم ہے اور میں صبح کے بعد فیس فوش کرتی ہوں اس کے بعد میں اس کو ہلکا سپلائے کر لیتی ہوں بہت اچھا سکین ملکل مصابت ہو جاتی ہے بہت ہی اچھا ریزرم یہ ہوگی ہے یہ میں نے مانگایا ہے چارکول پورڈر ہے یہ اس کے دو فائدہ ہیں یہ آپ بیسے تو مانگایا ہے تو سوری اس کا میں نے ٹیٹ وائٹنر مانگوایا تھا اس دفعہ میں نے پورڈر مانگوایا ہے وائٹنر نہیں مانگوایا شائنر نہیں مانگوایا تو اب میں یہ ٹرائے کروں گی باقی میں نے کوکرنٹ آئل مانگوایا ہے یہ بہت زبردست ہوشپو بہت پیاری ہے اور اس میں میں نے ایک اور نئی چیز مانگوایا ہے آئی لیشیز کے گروت کے لیے میری بیٹی کو بہت شوق ہے لمبی لمبی پلکوں کا تو میں نے یہ بھی فرسٹ ٹیم مانگوایا ہے اب استعمال تو کروں گی انشاءاللہ پہ میں اس کا ڈرزلٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ جی ہے آئی لیشیز آئی برو گروت سیرہ میں یہ اور یہ یہ بھی میں نے فرسٹ ٹیم مانگوایا ہے تو اس کا جو ڈرزلٹ کا میں ضرور بتاؤں گی آپ کے ساتھ وہ بھی بہت زبردست ہے تو ان کے پروڈک اچھے ہوتے ہیں آج ہی ویڈیو میں یہی پہ ختم کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سے پھر اگری ویڈیو میں کچھ نیا شیئر کروں گی جب تک امنا خیال رکھیں آپ مجھے اپنی دباؤں میں یاد رکھیں میری ویڈیوز پسناتی ہوں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں آپ نے بہت خیال رکھیں اللہ حافظ